چوالیس دن دس گھنٹے پچپنی منٹ اور چادیس سیکنڈ گزر چکے ہیں یہ کوئی نئی آدمائش نہیں ہے کشمیریوں پر پچھلے بہتر سال سے ہم ان آدمائشوں کے شکار ہیں چھے نومبر انیس سو سنٹالیس بیس دن میں دو لاکھ سے زائد کشمیریوں کا قتل عام جمعوں میں اور تین لاکھ سے زائد کشمیریوں کا پاکستان کی طرف ہجرت کرنا اسی طرح سے آج وادی میں اور اس کے قرب جوار میں ایک لاکھ سے زیادہ شہادتیں دس ہزار سے زیادہ ہاف ویڈوز جنہیں معلوم نہیں کہ ان کے شہر زندہ یا مر گئے ہیں دس ہزار خواتین جن کی آبرو ریزی دس ہزار سے زائد بچے جو یتیم سیکڑوں نوجوان بچے اور بچیاں آنکھوں کی بسارت سے محبوم اور لا تعداد ان مار گریوز جن کا کوئی شمار نہیں یہ راست جمع کشمیر کے ان قربانیوں کا ایک چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کی آگے بیان کیا ہے حضرین محترم میں دو تین باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا تاریخ میں نہیں جانا چاہتا لیکن بس وقت آئی تو نہیں لیکن بس وقت یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ایک جو نئی نسل آئی ہے اسے معلوم نہیں ہے بہرحال وہ پھر کسی اور وقت کے لیے جو میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلا شیئر پڑھا تھا انوابیان نسلہ خان کا اس حوالے سے میں نے ناشنل سیکورٹی کے جلاس میں بھی یہ بات کہی تھی اور مدفر آباد جب وزیراعظم صاحب تشریف لائے تھے عزاد کشمیر اسمبلی کے جلاس سے خطاب کرنے کے لیے چودہ اگست کو حکونت پاکستان کا سب کا شروع دار ہوں آپ نے یوم تحسیز کو بھی ہمارے ساتھ منسلک کیا پدرہ تاریخ کو بھی ہمارے ساتھ رکھا آپ نے اور چھے ست عمر کو بھی یوم دفاع پاکستان کشمیری کو نام کیا آپ نے میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر کشمیریوں کا یہ جھنڈا گر گیا یہ میری بات یاد رکھیں آپ سب تو اس کا اگلا نشانہ پاکستان ہے اس لئے کہا تھا ایک برک بلا کوند گئی سہر چمن میں تو خوش کے میری شاخن شہمنی جلیے ہندوستان اپنے آپ کو اس خطے میں برطانوی راج کا سکس اثر سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ابرطیوی فوجی اقتصادی اور استعماری قوت سمجھتا ہے اب اور بودی نے ہندوستان کے اندر ایک کثیر تعداد میں لوگوں کے ایک جمعیت قائم کر دی ہے پچھلے پانچ سال میں اور پلواما واقع کے بعد اس کا سپاٹلی پلے کیا ہے مجھے افسوس ہے یہاں سے بھی آتا تھا سانیا یہ پلواما بلکل ٹھیک کیا انہوں نے سی آر پی ایف کے خلاف سب سے نیٹوریس فورس جو ہے کشمیر کے اندر وہ سنٹر ایزر پولیس ہے وہ انڈیا کی یہاں سے بھی آتا تھا بزراء کی زبان سے سانیا وہ سانیا تو ہم پر گزرہ ہے کشمیر وارزوں انہیں ادھر یہ ہوگا یہ ارز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں یہی صرف کہنا چاہتا ہوں جب گفتگو کرے تو سوچ سمجھ کر کیا کرے کہ ہماری دل پر کیا گزرتی ہے تو آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں اس سے سمارٹلی پلے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو سمجھایا گیا ہے بی جے پی ایک پلٹیکل پارٹی تھی اس کو آر احساس نے ہائجیک کیا ہوا ایک اکلیتی گروہ ہندوستان پر اب حاوی ہے جس نے ایک نئی سوچ پیدا کیا ہندوستان جیسے اگر آپ تاریخ میں جائیے تو سیکنڈ وار کے جب آپ اسباب معلوم کریں تو وہاں جو سب سے بڑا تھا رائز اف نیشنلزم ہٹلر نے کیا تھا ہی ہندوستان کے اندر اس نے وہی کر رہا ہے بھارش راشتر کا جو اس نے ایک کنسپٹ دیا ہے اس کو اپنی قوم کو میرے پاس ایک کلپ ہے الجزیرہ کا ایک خاتون ٹیچر تعلیم دے رہی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش نپال بوٹان سری لنکا حتی افانستان اگھنڈ بارت ہے اور آپ کو علم ہوگا کہ جب یہ ٹرمکیور مودی کی پیرس پر ملاقات تھی تو مودی نے کہا تھا سنتالی سے پہلے ہم ایک ہی تھے یہ ذراہ آپ اپنی بات کا خیار رکھیں گے میری بات جب میں کہتا ہوں آپ سے اس کے راستے میں رکاوٹ صرف پاکستان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان کا جگرافیہ چھوٹا ہے اس کو پھیلنا ہے اس کو اور اس نے سب سے پہلے ٹیس کشمیر کا در کیا جیسے ہٹلر نے چیکس لے بے کیا بے کیا تھا نہ سٹالن بولا تھا نہ چمرلن بولا تھا اور جب اس نے پولنڈ پر قبضہ کیا تو پھر ان کے کان کھڑے ہوئے اور پھر وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہے لیکن اس کے نتیجے میں چھے کروڑ لوگ مر گئے تھے سیکنڈ ویڈ وار میں تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیری آپ کی بقا کی جنگ لٹ رہے ہیں اس وقت پہاڑوں کے اندر انڈیا کی فرسز کا بلک جو ہے وہ فسا ہوا ہے اس وقت جو لوگ فوج کو سمجھتے ہیں جنگی کمدبلی کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا میں نے کیا کہا تو گزارش رہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنا بھی حساب کتاب شروع کر لیں آج اس نے کشمیر لیا ہے اس کے قبضے میں تھا لیکن اس نے اس کو ایک کیا ازاکشمیر پر بھی دعوے کرتا ہے مطنی فیضر ایمان صاحب پہنچے یا نہیں پہنچے ان پر بھی دعوے کرتا ہے وہ پاکستان کے پانیوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے انڈیا کے سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا کہ ہندوستان کے اندر چالیس دریا جو ان کو آپس میں منسلک کیا جائے ایک دریا ہے آپ کے پاس جس کا ممباہ آپ کے پاس ہے وہ دریا چترال جو بعد میں دریا قابل بنتا ہے سندھ جیلم چناب تین دریا تو ہم بیچ چکے ہیں پہلے اس میں انڈرس وارٹر ٹریٹیم انڈیا کو یہ باقی ان کا سب کا ممباہ کشمیر میں اگر ہم پچپن کلومیٹر کی ٹرنل بنا سکتے ہیں نیرم جیلم میں تو وہ نہیں بنا سکتا وہ ولر سے جیلم سے جیلم کو بھانیال کے نیچے سے نہیں لے جا سکتا جہاں سے اس نے ٹرنل بنایا ریلوے کا وہ اس چناب سے ملا کر اس کو راوی میں نہیں ڈال سکتا وہاں سے وہ ہریانہ مشرقی پنجاب راجستان میں پانی نہیں لے جا سکتا طاقتور ہوگا نا پھر وہ اس کی جو مرضی کرے جس کی لٹھی اس کی بینس آپ نے دیکھا نہیں آج کہ جن ممالک پر ہم بڑا تکیہ کرتے تھے ان نکاجی اس کو امود کا مسئلہ نہ بنائیے صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کشمیر امود کا مسئلہ نہیں تو فلسطین بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میری بات ہے کہ اپنا مفاد اپنا ہے کسی دوسرے کا نہیں ہے دوسرے کی لڑائی نہ لڑیں پھر آپ ویسے ہمیں جوش آ جاتا ہے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے وقت پر ہمارے ساتھ ہی کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہو سکتا ہے میری بات بری لگی ہو کسی کو لیکن کیا کروں میں کہ پچھلے سال سینٹ میں کی طرف سے مشاہد حسین سعید صاحب نے ایک مجلس منقض کی تھی جس میں سیریا عراق اور فلسطین کے امبسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہاں کہا کہ حضرات آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں دو قرارداد پیش ہوئی تھی ایک قرارداد پاکستان قرارداد لاہور جو اس کا نام بعد میں قرارداد پاکستان وہ دوسری فلسطین کی اور میں نے کہا آپ کے صدر نے بھی محمود عباس نے بھی مودی کو سب سے بڑا جو ہے وہ بیڈل دیا آپ نے اس کو اس کو جو بنجمین نیتنی یاہو سے متاثر ہو جو کہا تھا اس کی پالسی ہیں ٹھیک ہیں طرز میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی وفادات کو دیکھ لیا کریں ویسے نہ چڑھ دوڑا کریں پرائی لڑائی میں تو جو میں آپ سرس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا کل یہاں سے پکڑے گا آپ کو چھوڑے گا نہیں آپ کو میں نے آپ سرس کیا نا کہ اس کے راستے میں صرف رکار روپا نہ بنگلہ دیش بن سکتا نہ ننپال نہ سری لنکا اس لیے یہ بتاتی ہے کہ ہمالیا کی تقسیم میں ادھر سے ادھر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہیں نہیں بارے سغیر کے اندر حکومتیں رہیں چائنہ کے اندر بھی بڑی طاقتور حکومتیں رہیں ہیں لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہندوستان کی جو جو اس کے سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈل ایس تک جانا چاہتے ہیں ادھر سے نیچے وہ انڈو چائنہ کی طرف یہ اس کے دماغ میں ہے اس کے آبادی ہے نا اس کی یہ کرب بیس کروڑ تیس کروڑ ہے اس کے پاس وسائل بھی ہیں ذرائع بھی ہیں اس کے پاس برحال وہ سوچتا ہے کہتے ہیں من پروپوزر گارڈ اس پوزر لیکن یہ میں آپ سے ارز کروں ضرور کہ اس بات کا خیال کیجئے اب بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ گراؤنڈ لوس کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ارینہ میں جب سے یہ بنا ہے دو طرفہ بائی لیٹرل ایشو تین دن پہلے وزیراعظم پاکستان بھی تشریف لائے تھے وزیر خارجہ بھی تھے تو میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی میں شروع گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہندوستان کے ساتھ اپنے بائی لیٹرل ٹاکس نہیں کر رہی ہیں کشمیر پر جو آپ نے اس کندیا دیا جو پریشر آج انڈیا پر پڑا وہ اتر جائے گا دیکھئے میں آپ سرز کرنا چاہتا تو پرابلم میرے ہے کہ میرے آرٹیکولیٹیو میری بات کو لوگ اپنے مطلب پناہ لیتے ہیں مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے تمہارا کے ہر بات کو تمہارا سے لوگ اٹریبیوٹ کر دیتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو بات کہہ دیتا ہوں شاید جو اپنے یہاں پر ہے وہ زبان سے نہیں نکلتی کشمیر جو ہے یہ سن لیں میری بات یہ ٹیریٹریل ٹیسپیوٹ نہیں ہے پاکستان اگر آپ نے اس کا ٹیریٹریل ٹیسپیوٹ رکھا آپ سات سو سال لگ رہے ہیں کسی نے آپ کا عبائت نہیں کرنی اپنے اپنے وفادات ہیں نا آج میں صبح ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ پیوٹر نے کہا کہ اس کو سعودی ریبیہ کو کہا کہ میں تمہیں وہ ایس فور انڈر دینا چاہتا ہوں فور فائیب بلین ڈالر ادھر سے امریکہ بھی دیرہ بہت پیسو کی گئی میں نے آپ سے جو عرض کر رہا چاہتا ہوں پاکستان ہائر مارل گراؤنڈ پر کھڑا ہے پاکستان نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ کشمیر میری ٹیریٹری ہے یہ میرا ہے وہ کہتا ہے لوگوں کو ان کا حق دو جو لوگ فیصلہ کریں گے ہمیں قابل قبول ہے اور آپ کو جمہور کشمیر کے لوگوں پر اعتبار رکھنا چاہیے کبھی یہ دردر نہیں جائیں گے وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کوئی پاکستانی پاکستان کو دوخہ دے سکتا کشمیری کبھی نہیں دے گا یہ بات میری اپنے پلے باندھ لیں ہم پر اعتباد کریں حضرت خرجہ تشریف فرمائے در میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو آپ بات میں سمجھے گے جو وقت گدر جائے گا کہ آپ کو عزار شفیر حکومت اور حوریت کانفرمس و مشتبہ لے کمریلہ بنانا پڑے گا جس کو آپ کو ہمارا رول تائین کر رہا ہے میں اپنا مسئلہ خود جا کر پیش کروں برانہ منائیے جو میں کروں گا میری بات سنی جائے گی آپ کی نہیں سنی ہے کسی نے میری بات سنی جائے گی صرف فریق کی بات سنی جائے گی نا آپ نے ہماری مدد کرنے ہیں آپ نے ہمارے پیچھے رہنا ہے ہمارا پشتی بان بننا ہے آپ نے ہمیں آگے کریں آپ دعوی سے کہا تو ہم ہندوستان کو پچھار سکتے ہیں دنیا کے سامنے اس لئے کہ وہ تریٹوریل کوئی کلیم نہیں ہے جو ہندوستان نے بنایا ہوا ہمارے خلاف جو نیریٹیو سے بلڈ کیا ہوا اس کو بڑا مشکل ہے یہ بڑی جد و جود کی ضرورت ہے اس کو اب اس پر لوگ میرے خلاف فتحے جاری کر دیتے ہیں بہرحال وہ جانے ان کا کام جانے میں اپنی بات کیتا رہوں گا دوسری قضارے پھجے آپ کے کل کے بیان سے وزیر خارجہ اختلاف ہے آپ نے ہندوستانی سپریم کورٹ کی تائید کی اس نے تو اس کو بیل آؤٹ کیا بودی کو انٹرنیشنل پریشر سے بیل آؤٹ کیا اس کو ایک اور خاتونیں ہماری جو روز بیان ٹھوک دیتی ہیں وہ وہ کیا پتر مشہیر ہیں کیا بلا اطلاع دیکھیں بغیر وہ بھئی اسے بیل آؤٹ کیا اس کو یہ وہی سپریم کورٹ انڈیا کی سننے میری بات آپ سب لوگ انہوں نے برانوانی اس کے افصل گروہ کو جب فانسی دی تھی سپریم کورٹ کے فیصے میں لکھا ہے کہ کوئی بڑا راہ ثبوت نہیں ہے اس کے افصل گروہ کے خلاف لیکن ہندوستان کے عوام کے مجبوری اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے اس کو فانسی دینی ہے یہ فیصلہ بھی لکھا ہوا ہے یہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے انڈیا کی سپریم کورٹ نے آج تک کبھی انڈین گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دیا کبھی بھی نکال لے جا تاریخ انڈویجنز کے معاملے میں وہ کرتے ہوگی جہاں سٹیٹ پالسی نے کبھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا یہ درمارے ہاں روایت آئیے جو مرضی کریں آپ مبادت کے ساتھ میں بھی پاکستان کا اشار ہوں مجھے حق پہنچتا ہے دوہزار پانچ پہ بھی دیلی بھی تھا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی کوئی خلاف کوئی انسلٹنگ بیان دیا تو سپیکر نے پوچھا اسے کہ جب اندرہ گاندی نے امرجنسی نافذ کی تو وہ اس قدر تھے تو اس لئے میں آپ سے حرز کرنا چاہتا ہوں کہ بنیے کی چالوں کا مقابلہ ایک ہی آدمی کرتا تھا جس کو پتا تھا اس کا نام تھا محمد علی جناح جس کو مقاعد عظم کہتے تھے ایک آدمی تھا پورے بھرے صغیر کے اندر شیخ عبدالعباد میں پھر افسوس سے ہاتھ بلتا رہا نو اگست کو جو وہ گرفتار گوا تھا ففٹی تھری میں وزیراعظم صاحب کو ہتکڑی لگائی تھی اس کے دوست جو علال نیروں نے جس نے کہا تھا من شدی تو تن شدی پتے ہیں کیا فارسی میں کہا تھا سری نگر اس نے کہا میں ایک پاس ایک اخبار ہے 1944 کا خدمت اخبار سری نگر سے چھپتا تھا شیخ عبداللہ کے بڑے وہ ان کے ماننے والے تھے تو اس کا تذکرہ شیخ عبداللہ اپنی کتاب میں کیا تھا اس نے کہا مجھے جناح صاحب نے کہا تھا کہ عبداللہ میں نے اپنے بال دوپ میں صفیحہ دی کہ تجربی کے بنیاد پر کہتا ہوں کانگرس کا کبھی اعتبار نہ کرنا وہ چونکہ اس کو انفرائٹک کمپلیکس تھا شیخ عبداللہ کمرون کو تو اس نے جب گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا شبہ تھا کہ شاید مجھے پاکستان میں الٹریٹ کیا جائے گا لیکن میری وہ غلط فہمی تھی لیکن وہ لیڈرشپ کی غلطیاں پھر قوموں کو بھگزنی پڑتی ہیں اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرا مسئلہ میں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا میں با خدا آپ سے کہتا ہوں مجھے کل اتفاق ہوا کسی دوست سے ملنے کے لئے پہلے میں اپنا آپ کو چھوٹی پہلے بات پھر یہ کشویر کے اندر جمو کشویر کے اندر جو بھی اس طرف بستا ہے وہ اس طرف دیکھتا ہے جس طرف ہمیں ہیں ادھر نہیں دیکھتا ہے ادھر ہندوستان ہے کہ میرے عزاد کرنے والے یہاں سے آئیں گے میں چھوٹا تھا چھ سات سال آٹھ سال کا جب تک میں زندہ رہا میری نانی مجھے خواب سنایا کرتی تھی بیٹا ادھر سے ایک لشکر بڑھ رہا ہے بخدا آپ سے کہتا ہوں اگر جھوٹ ہولو تو خدا غیرت کرے ایک لشکر بڑھ رہا تم بھی اس میں ہو اس صفح میں آگے تم نے ایک صافہ سبز رکھاں باندھا ہو وہ لشکر کشمیر کی تفتہ کے لئے جا رہا ہے بخدا آپ سے کہتا ہوں مجھے انہوں نے پتایا ہے کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی کیا پاکستان کی فوج آگئی ہے کہ نہیں آگئی ہے سنگر میں آپ لوگوں کو کیا ہوگیا آپ ڈالروں کے پیچھے پڑھیں میں ڈالر آپ کو کھائیں گے ڈالر چپا کر کھائیں گے آپ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف میں میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کے انتظار کرتے ہیں یہ کیا بات ہے آپ کہتے ہیں کہ جی اگر حضرت کشمیری پر حملہ ہوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے وہ کشمیری مارے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے وہ پاکہ نہ حضرت کشمیری پر حملہ کرے گا وہ کوئی ایک پالسی بنائے نا میں اب افسوس سے کہا رہا ہوں میرے برداشت میں نہیں ہے میرے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے میری بیٹیوں کی اس پر دھری کی جا رہی ہے میری ماں کو زلیل کیا جا رہا ہے مجھے اس نے ایک ہفتہ پہلے ایک نوجوان سری نگر سے آیا تھا وہ یوکے میں ہوتا ہے وہ اس نے جب اپنی داستان بتائی آخر میں مجھے کہنا لگا آپ کو کہہ رہا ہوں اس نے کہا میں آپ کو کرکس بیان کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ ہمیں زلیل کی زنگی گزارنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ زلیل کی زنگی کیا ہوتی ہے آپ کو کس کا اندازہ ہے کہ زلیل کی زنگی سے کیا مراد ہے یہ میری گزارش ہے آپ سے ہم نہ رہے آپ کا اپنا وجود بھی پھر سوالیہ نشان ہوگا یہ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد امت مسلم مہمبر پر سب سے اللہ کی بڑی نعمت ہے ہم نے اپنی حکمت عملی اسے حکمت عملی کہہ لیں وہ کیا کہہ لیں اس کو ہم نے آدھا بلگوا دیا ہے اب خدا رہا اس کو بچائیے اس کو یہ ڈھال ہے آپ کے آگے یہ ازاد کشمیر اور کشمیر آج بھی ایک لائن ہے وہ خنجراب سے شروع ہوتی ہے نیچے تک جاتی ہے سیالکورٹ کے آگے تک جاتی ہے ایک جگہ ورکنگ باؤنڈری ہے اوپر اس کو تو لائن اگ پنٹرول گیتا ہے لیکن شملہ ایگریمنٹ سے ہندوستان دسبردار ہو چکا اب یہ سیز فائر لائن اور ریاست جمہور کشمیر پندر آگاست انیس سے سنتالیس کی صورتال پر واپس چلی گئی یہ ادھر بین القومی قانون کے مہر بھی بیٹھے ہوئے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے اس کو دیکھ لیجئے کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کسی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں آپ زامن ہیں اس کے اس کے آزادی کے اور اپنے بھی بقا کے زامن ہیں آپ خود اسباب اس میں کوئی شک نہیں اسباب بھی ہوتے ہیں میرے اپنے نکتظر میں ایک بات اور کرنا پھر موقع نہیں ملتا لوگ بیٹھیں یہ جب آپ ایٹم بم کی بات کرتے ہیں اس سے آپ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کنونشل وار میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ نہ کیا کریں یہ میرے آپ کو مشہر آئی ہے انشاءاللہ ہمیں اپنی افعاج کے اوپر پورا یقین ہے ادھر صرف فوج نہیں لڑے گی لوگ بھی لڑے گی اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں لا اللہ منصولہ دادشمین کا ہر شخص شہری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے آگے فرس ڈیفینس آف لائن میں کھڑا ہوگا وہ میں سب کا شکر دار ہوں یہاں شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں ان کے والد بزگوار سے ایک دفعہ یہاں ملقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں پڑھتا تھا اس وقت اسلام کالج میں تو ہم پہ تور رزاکار آئے تھے سٹوڈنٹ تھے وہ مجھے کہلنے کی جو رشید آباد ہے جس کو شاگلام قادر صاحب بیٹھے ہیں جس کو ہم کانٹا کہتے ہیں انہوں نے کہا یام مرم پٹی کرتے تھے مجاہدین کی میں اپنے پشتون بھائیوں کو خاص پر شکر گذار ہوں جنہوں نے فورٹی سیون میں ہماری مدد کی آج بھی لوگ دیکھتے ہیں خان قیوم نے تو اپنا کام پورا کر دے تھا اس ممدوڑ کا ایسا ایتاسی جو وہ فیل ہو گیا ایز اچیف انسر پنجاب کی اس میں وقت لگوز کیا تھا وہ تو یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں دل تک نہیں ہے بہت گفتگو کر نہیں سکتا اس لیے کہ آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑی سزا ہے ذلت کی زندگی گزارنا پانچ سال پہلے میں نے بی بی سی پر ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ بی بی سی اردو پر ایک درجہ کے قریب نوجوان ہیں مادرزاد ان کو برنہ کر کے ان کو چلا رہے ہیں اور جب وہ اپنی سطر پوشی کرتے تو ان کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں اس سے زیادہ تضلیل کیا ہوگی انسانیت کی آپ اندازہ کر سکتے کہ مادرزاد ننگا کر کے ان کو چلانا میرے پاس وہ ایک ویڈیو ہے آخری بات کر کے آپ سے رخصے چاہتا ہوں بات لمبی ہوگی میری وہ بزرگ کے ایک کھڑا ہے اس کا تو اس کی بہن ہے دون عمر سیدہ ہیں اس کے آتھ میں کپڑے کا تھیلہ ہے غالباً سودا سلف کے لیے وہ کہہ رہا ہے ایسے کہتا ہے کہ جس کشمیر کو خون سے سنچا وہ کشمیر ہمارا دو دفعہ کہتا ہے پھر کہتا ہے میرا ہے میں نے اپنے دو بیٹے دیا ہیں تیسرا ہوتا تو اس کو بھی قربان کرتا ہے یہ مشکل ہے یہ بات کیا نہیں اس بات سے جس باپ نے دیا ہوں وہ ہی جانتا ہے اس کو میں اپنے ان سب بھائیوں کا شکرودار ہوں پاکستانی بھائیوں کا مجھے پاکستانی قوم سے کوئی گلہ نہیں ہے اللہ فلسل بھتر سال سے ہمارے ساتھ رہے لیکن آپ عدرات سے کہتا ہوں جن کے پاس غمام حکومت ہے کہ وہ میں نے اسے جب عمران خان صاحب آئے تھے وہ اقبال کا شعر پڑا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس مانے عقل اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس مانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنابی چھوڑ دے ورنہ بخدا آپ جب اللہ کے سامنے آذر ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ان کے لئے اس کو اللہ خود کہتا ہے میری راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو وہ آپ سے پوچھا جائے گا مجھ سے بھی پوچھا جائے گا تو اس لئے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے یہ اگر آدشہ چنار کشمیر میں یہ چنار کی آگ بڑی تیز ہوتی ہے جلدی ختم بھی ہو جاتی تیز بھی بہت ہوتی ہے اگر یہ بج گئی تھنڈی پڑ گئی پھر قوم وہ لوگ مظلوم لوگ مرد و زن بچے بڑے نہ مجھے معاف کریں گے نہ آپ کو معاف کریں گے وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے اور یہ بڑا ظلم ہو گئی ہے اس سے بڑی ذاتی کوئی نہیں ہوگی کہ مودی کشمیری پر غالب آجائے برحال ہم نے فیصلہ کیا ہوا اپنا آخری کشمیری بھی لڑے گا آخری کشمیری کوئی نہیں اتھیار ڈالے گا ہندوستان کے آگے خدا آپ سے کہتا ہوں اس لیے کہ ہم اتنا کم گوان چکے ہم بار پر گوانے کے لیے آئے کچھ نہیں ہے جان کی قربانی دیئے مال کی دیئے اس وطو کی دیئے اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کوئی قوم اپنی ازادی کی تاریخ کے لیے اب وقت چلا گیا سیاسی اخلاقی سفارتی مدد کے یہ آپ کہنے کی باتیں ہیں یہ اس سے آپ مجھے مطمئنے کر سکتے آپ میں آپ کو صاحب واضح کہنا چاہتا ہوں اس لیے آج ازر کہا رہا ہوں پہلے کہتا نہیں تھا یہاں ملک و قانون بنانے والے آئین بنانے والے لوگ باتھیں سب سے موطر و مدارے کے لوگیاں پر تشریف فرما آپ کے سامنے کہتا ہوں سنف بس بوت ہو گیا اب ہمیں ایک دماغ چاہیے ہم وزیراعظم پاکستان کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنرل سبلی میں کریں گے وزیرا خارجہ صاحب اللہ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے دیا ہے موقع آپ کو دے دیا اسے میں میں ادھر بیٹھا ہے شاہ علام قادر صاحب بیٹھے ہیں ڈاکٹر نجیر صاحب بیٹھے ہیں میرے کچھ وزراء بیٹھے ہیں ہم میر صادق اور میر جعفر اپنا نام نہیں لکھوائیں گے کبھی بھی ہم مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے عزاد کشمیر کا کوئی شخص اس نام کے ساتھ اپنے نام کو نہیں کرے گا ہم ایدر علی کی طرح انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی گزاریں گے اپنا نام عمر کریں گے کوئی پیچھے نہیں رہ گائے گا ان الفاظ میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ 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 آپ کا بہت موسیقا موسیقا موسیقا